تو بھائی عشق مشت کے فینس کے لیے نا آج ایک بہت بڑی نیوز ہے دیکھیں عشق مشت ڈراما جو کیا بھی بلال عباس اور دوری فشا کا ڈراما آ رہا ہے اب نہ صرف ہمیں عشق مشت بلکہ اس ڈراما کے جو ڈائریکٹر ہیں فاروق رند انہوں نے کنفرم کر دیا ایک کمنٹ کے ذریعے کہ وہ بلال عباس اور دوری فشا کے ساتھ اپنا ایک اور ڈراما بھی بنائیں گے اور انہوں نے ایک ہنٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اگلے سال کوئی رمضان ڈراما بھی لائیں گے ایک روم قوم جی ہاں دوستو فاروق رند نے یہ ایک کمنٹ کے جواب میں کہا ہے جب ویورز ان کے پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہیں تو ایک ویورز نے کہا تھا کہ آپ رمضان ڈراما لے کر آئیں تو فاروق رند نے بولا تھا کہ میں اگلے سال رمضان ڈراما بناوں گا اور اس کے علاوہ کسی اور کمنٹ میں فاروق رند نے یہ بھی بولا ہے کہ وہ دورے فشاں اور بلال عباس کے ساتھ ایک اور ڈرامے بھی بنائیں گے تو اگر دونوں باتوں کو ملائیں تو اس کے بہت چانسز ہیں کہ اگلی سال ہمیں ہم ٹی وی پر دورے فشاں اور بلال عباس نظر آئیں رمضان ڈرامے میں اور چانسز بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ٹی وی ضرور ایسا کرے گا کیونکہ بلال عباس اور دورے فشاں فاروق رند نے ہم ٹی وی کو ایک بہت ہی بڑا بلوک بسٹر دیا ہے ان کی ہسٹری کا سب سے بڑا درامہ دیا ہے جنہوں نے ٹوینٹی پلس ٹی آر پی لے لیے اور یوٹیوب پر ون بلین ویوز لے لیے ہیں جی ہاں دوستو اشک مرشد ایک بہت ہی بڑا پاکستانی درامہ بن گیا ہے جو کہ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا درامہ بن گیا ہے پہلے نمبر پر ابھی بھی میرے پاس تم ہیں اور دوسرے نمبر پر اشک مرشد ہے تو آپ لوگ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائی گا کہ آپ لوگ دورے فشاں اور بلالہ باس کے ساتھ یہ دوسرا درامہ چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ بہت سے ویورز ایسے بھی ہوں گے جو بولیں گے کہ بھائی دورے فشاں اور بلالہ باس کا ایک درامہ کیا مشہور ہو گیا آپ ان کو سر پہ چاڑا لیں گے اب ہر درامے میں ہم یہی دکھیں گے تو آپ لوگ کیا ان لوگوں میں سے ہیں یا پھر آپ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جو بولیں گے نہیں ان کا درامہ ایک اور آنا چاہیے جب انہوں نے ایک اتنا اچھا درامہ دیا ہے تو آپ لوگ کمنٹس کر کے ضرور بتائی گا آپ لوگ ان کا درامہ چاہتے ہیں یا نہیں اور میں ضرور چاہتا ہوں کہ ان کا درامہ آئے تو اگلے سال ایک رمضان کا درامہ آئے کیونکہ ہم ٹی وی کے جو رمضان درامہ ہوتے ہیں وہ ایک سوپر سے اوپر ہوتے ہیں تو گائس ویڈیو اچھ لگئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا